نابینہ افراد کا مطالبات کے لیے اسرار محکمہ سوشل ویلفیر کا انکار پنچاب کے نابینہ افراد کا کوٹا نہ بڑھانے کا فیصلہ محکمانہ ذرائع کے مطابق سپیشل پرسنس کے لیے تین تیسد کوٹا مختص ہے نابینہ افراد دو گروپوں میں تقسیم منپسند لوگوں کو نوازنے کے لیے دھرنا دیتے ہیں پینائی سے محروم افراد بھی مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے گھر جانے سے انکار کر دیا پنجاب اسمبلی کے باہر نابینہ افراد کا آٹھویں روز بھی احتجاج چاری مظاہرین کا احمد کارڈ کی فراہمی اور ڈیلی ویزز کو مستقل کرنے کا مطالبہ مہانہ دس ہزار روپے خصوصی علانس دینے کی اپیر ہر یہ دھرنا آٹھویں روز میں داخلہ ہے کسی بھی حکومتی نمائندے کی طرح سے ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے جو چھ سو چونسل لوگ ہیں ڈیلی ویزز پہ جن کو تین مہینے بعد نکال دیا جاتا ہے ان کو بحال کیا جائے کنٹینوٹی لیٹر جاری کیا جائے ہمارے جو دو سو لوگ ہیں جو دو ہزار بیس سے لگے ہوئے ہیں ان کو کنٹیکٹ دیا جائے اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر بہر ہزار بیٹھے ہیں انہیں روزگار دیا جائے اور ہمارا جو کنٹینوٹی لیٹر جائے اسے چھ ہزار سے بڑھا کے تاتھ ہزار کیا جائے تنخواہوں کی ادم ادائی کی جنگی ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کا کوپر روڈ پر احتجاج ٹرافک کی طویل قطاریں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ملازمین نے کہا ایک سال سے تنخواہوں سے محروم ہیں مہگائی میں گھر کا نظام چلانا مشکل ہو گیا مزیرا مریم نواز نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہونہار سکولرشپ پروگرام کیلئے طلبہ کی ریڈیسٹریشن کا آغاز تیس ہزار طلبہ کو سالانہ سکولرشپ ملے کی پچاس طبلک سیکچرل نیورسٹیز سولہ میڈیکل کالجز اور ایک سو اکتیس گریڈیوئٹ کالجز کے طلبہ اہل ہیں علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے کچھ نہیں سیکھا کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی سیاسی جماعت اپنے منشور کو دوبارہ چھاپنے کے بعد پڑھنے کی زہمت گبارہ نہیں ہے آج عدلیہ کے جج متنازہ ہو گئے ریاستی اداروں کو بھی سوچ نہ ہوگا لگی رہنما خاجہ صادر رفیق کہتے ہیں بیرونی سازشوں سے بچنے کیلئے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو نہ ہوگا سیاسی جماعتیں گراسوک لیول پر سیاست کیوں نہیں کرتے پجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی نے کہا کہ مسلمی نون سیاسی وعدوں کی پاسداری نہیں کرتی چند قوتیں پیپلز پارٹی اور نون لیڈ کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سلمہ صادیہ تیمور چیف منسٹر فوکل پرسن برائے گارمنٹ سیٹی انڈ ویمن وکیشنل ٹریننگ وقرر کر دی گئی وزیرالہ آفیس نے فوکل پرسن کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا سلمہ صادیہ وکیشنل ٹریننگ سینٹرز میں خواتین کی ہائی کوالیٹری ٹریننگ کی مانیٹرنگ بھی کریں گی آئین میں غیر آئینی ترامیم کی کوشش کی جا رہی ہے پر امن احتجاج ہمارا حق ہے کوئی نہیں روک سکتا آپپوزیشنل نیڈر پنجاب اسمبلی مالک احمد خان بچر کہتے ہیں ہم ہر صوبے میں پر امن احتجاج کریں گے ہم مہنگائی کے خلاف جنگ میں عوام کے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کی حق دو عوام کو تحریک آر احتجاج کا معاملہ امیر جماعت اسلامی حافظ نیم ورحمان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا لیاقت بلوج احمد سلمان بلوج سمیت متعدد رہنما نامزد کر دی گئے ایف آئی آر بیکے وال چاک میں دھرنا دینے پر درچ کی گئے سوشل میڈیا کو قانون کے دائرے میں آنا ہوگا یا بند ہوگا سبائی وزیر اطلاعات اسلام بخاری نے کہا کہ دو ماہ ہو گئے فیک ویڈیوز پھیلانے والوں کو پکڑنا تو دور ویڈیوز دی نہیں ہٹائی جا سکیں ہائی کورٹ میں فیک ویڈیو کیس کی بھی سمات ہوئی عدالت کا ڈی جی ایف آئی کو تفتیش جلد مکمل کرنے کا حکم اے بی سی ڈی کے بارے میں کنسرنڈ ہوں میرا آج بھی میرے وکیل صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ جی میرا میرا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو مٹیریل فیک مٹیریل ڈالا گیا تھا وہ آج بھی اگزسٹ کرتا ہے مجھے کیا ریلیف ملا دو ڈھائی گھنڈ دو ڈھائی مہینے ہو چلیں آپ مجھے یہ لڑائی لڑتے ہوئے کہ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی کسی کو پکڑنا اور پوچھنا تو بات کی بات ہے اگر وہ ہٹائی بھی نہیں جا سکتی تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں پھر یہ کس چیز کی ریاست ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ کس کو انصاف کرے گا یونیورسٹیز میں دین کی تائیناتی بارے گورنر پنجاب کا سرکولر کل ادم قرار دیتیا کیا لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کا دینز کی تائیناتی کا تحردہ طریقہ کارپی کل ادم قرار دیتیا پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے دینز کی تائیناتی بارے فیصلہ جاری جسٹس عابد حسین چٹھا نے تفصیلی فیصلہ جاری کیا سابق سپیکر سبتین خان کے خلاف ریفرنس پر سمات نو اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی عدالت نے نیب سے ریفرنس منتقلی کے بارے میں ریپورٹ مانگ لی احتساب عدالت کے جج زبیر شہزاد کیانی نے سمات کی سبتین خان سمیت ملزم احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہائی کورٹ میں تین جوڈیشل افسران کو مختلف نویت کی سزائیں سیول ججز شازیہ پرمین میس کنڈکٹ پر بھر طرف کر دی گئیں سیول جج شہباز حسین کی تنظلی ایڈیشنل سیشن جج عبداللہ عثمان کو بہتر کارکتگی نہ دکھانے پر وارننگ جاری ٹیف جسٹس آلیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری لاہار جمخانہ انتظامیہ نے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے چالیس سال گزر گئے لاہار جمخانہ کی لیس وحی رہی چیئرمن سپیشل کمیٹی سمیلہ خان نے کہا کہ نو سو سات کنال رکبہ پانچ ہزار روپے سالانہ لیس پر دیا گیا ایک کنال کی لیس پچاس پیسے بنتی ہے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ رکھیں گے حکومت کا پنجاب صاف پانی اتھارٹی بنانے کا فیصلہ پارلیمانی سیکرٹری حاسن سلطان محمود باجوہ کی زیر صدارت اطلاعات کہا صاف پانی کے فراہمی وزیرالہ کی اولین ترجی ہے آپ پاک اتھارٹی کا نام پنجاب صاف پانی اتھارٹی میں تبدیل کیا جائے گا پی آئی ٹی بی فری لانسز کی تربیت کے لیے فراہم کردہ فنڈز استعمال کرنے میں ناکام مزیرالہ نے چینرن پی اینڈی بورڈ کی فنڈز دوبارہ اجراء کی درخواست منظور کر لی نفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز جاری کیے گئے تھے پنجاب سوشل پروٹیکشن آتھارٹی کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا خدمت کارڈ ہم قدم پروگرام پر عمل درامت کے لیے بھرتی کی سفارش سوشل پروٹیکشن آتھارٹی نے ڈائریکٹر کیش ٹرانسلر پروگرام کو آگاہ کر دیا مزیرالہ نے بھرتیوں کی منظوری دی تھی وائز ٹرانسلر پنجابی نیورسٹی کے زیر صدارت اجلاس ڈاکٹر محمد علی نے نیورسٹی کو خسارے سے نکالنے کے لیے عملی اکلامات کا آغاز کر دیا تعلیم و آیاء کی بہتری کے لیے چار ماہ میں ڈیجیسٹلائیزیشن کا تاسک سانت دیا گیا طلبہ کے لیے اچھی خبر حکومت کا مفت سفری سہولیات فرام کرنے کا فیصلہ بارمی جماعت کے طلبہ کو پیر سے جمعہ تک مفت سفری سہولتیں ملیں گی حکومت نے منظوری دے دی صرف یونی فارم پہنے شناختی کارڈ لگائے طلبہ ہی سہولت سے مستفیر ہو سکیں گے ٹرافک پولیس کا طلبہ کے لیے بڑا ریلیف طلبہ کو ٹرافک لائسنس جاری کیے جائیں گے ایڈیشنل آئی جی مرزا فاران بیک کی سیکرٹری ہائر ایڈکیشن ڈاکٹر فاروق نویت سے ملخات سپیشل کاؤنٹرز کے ذریعے بنیادی ٹیسٹ کے بعد ٹرایونگ لائسنس فرہم کیا جائے گا لیسکو کوٹ لکپٹ ویژن کا ریونیو آفیس ریکارڈ روم میں تبدیل لاکھوں کی تعداد میں فائلیں مشکلات تعدہ کرنے لگیں ملازمین کا کہنے کے دفتر سے ہنگامی اخراج ممکن نہیں ہے ریونیو آفیسر ایکسین نے ریکارڈ بارے شکایات کے باوجود کوئی سبدے باب نہیں کیا ایڈوانس ٹیکس کی وصولی کا آخری روز شہری ایکسائز ٹیکس جما کرا کر پانچ فیصد ریائت سے مستفید ہو سکتے ہیں محکمہ ایکسائز نے ٹیکس جما کرانے کی تاریخ میں توسیر نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے ایف بی آر کے دفاتر آج رات بارہ بجے تک کھلے رہیں گے ٹیکس نیک بڑھانے کیلئے حکومت کی مدد کریں گے حکومتی کوششوں سے ملک دیوالیا ہونے سے بچ گیا صدر لاہر سیمبر افکام رسمی آبوزرشاد کہتے ہیں ایس ایف آئی سی کا معیشت بحالی میں قلیدی کردار ہے معیشت کی بحالی کیلئے لاہر سیمبر پل کا کردار ادا کرے گا حکومت سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر اقتصادی پالیسیاں بنائے پی 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 اتحاد کے چینل نیا انجم نحسار کا کہنے ہے کہ پالیسیاں بنانے سے ملک کے سنت و تجارت پروان چڑھے گی پالیسی سازی میں سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر معیشت مضبوط ہوگی پیٹرولی مسنوات کی قیمت میں رد و بدل آج ہوگا ڈیزل سستہ پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافے کی تجویز پیٹرول کی قیمت میں گیارہ پیسے پی لٹر اضافے کا امکان ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا موسیقی